موسیقی السلام علیکم قائز امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ویلکم کرتے ہیں آج کے نیو ویلوگ میں اور صبح کا ٹائم ہے اور امی امی یہاں پر بنا رہی ہیں امی نے کچھ اور بنایا تھا لیکن امی کو کہا کہ کل ہم نے چلے جانے گرم گرم پراتھے بنا کے دیں وہ بھی فل گھی میں لدے ہوئے کیونکہ مجھے خوشک پراتھے نہیں پسند اور یہاں پر میں نکال رہی ہوں ابو کے کپڑے کیونکہ ابو نے کہا تھا کہ کل جانے سے پہلے میرے تین چھوٹ پریس کر کے جانا اور میرے لئے ایک کھانے کی ڈش بھی بنا کے جانا تو امی نے کھانا بھی ابو کا بنایا ہے اور یہاں پر ہم کریں گے ابو کے کپڑے پریس اور ساتھ ہم پھر کریں گے جو ہماری پیکنگ رہ گئی تھی وہ اور یہاں پر میں ساتھی کچن میں آگئی تھی کیونکہ امی نے اس کے اندر بھورتے کے مسالے ڈال دی تھی امی نے کہا کہ اگر میں بناوں گی نا تو پھر تمہاری روٹی پھٹ جائے گی اس لئے میں اسی کے اندر کچھ مسالے ڈال دیتی ہوں اور پھر تو میں پراتھا بنا جوں گی اور یہاں پر آٹھا نکال کر رکھا ہے یہاں پر ساتھی ابو کا کھانا بھی ریڈی ہو چکے بس یہ دیکھیں یہاں پر ابو کا کھانا امی نے ریڈی کر دیا ابو ہی کھائیں گے یہ ہم تو آلو کھائیں گے اور یہاں پر کر رہے ہیں امی ابو کے کپڑے اس تری میں نے کہا تھا کہ میں کپڑے اس تری کر دیتے ہوں لیکن امی نے کہا نہیں میں خود کپڑے اس تری کروں گی کیونکہ سڑیوں کے کپڑے نکالے تھے کافی سلوٹے تھیں اس تری سے بھی نکالنا نا مشکل ہو رہا ہے تو امی نے کہا ابو آہستہ آہستہ یہ سیٹ ہوگا اور امی کو نا بہت ترس ہا رہا ہے ابو پہ کہ ابو اکیلے ہوں گے ورنہ انہیں ترس بلکل بھی نہیں آتا ہے پیچھے ابو کوئی بھی اور امی تو یہاں کپڑے اس تری کر رہے ہیں لیکن ابھی میں نے ساتھ اپنے کلینزر کرنا ہے اور سکرب کرنا ہے کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں کی اپنے فیس پر تو میں نے کہا کہ جانے سے پہلے ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی موہ پہ شائن وغیرہ آجے ورنہ تو ہمارے موہ پہ بارہ بج رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے کلینزر اور سکرب نکالا اور ساتھی امی چاولوں کا کچھ لے کے آئے تھی جیل سا یہ میں موہ پہ لگاؤں گی اور تھوڑی دیر لگانے کے بعد اس کو رکڑوں گی فیس پہ ہلکا سا اس کا مساج کروں گی پھر کلینزر کروں گی پھر میں سکرب کروں گی اور ساتھی میں اپنی آہستہ آہستہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کیا رہتے ہیں میں نے وہ نکال ساری چیزیں میں نے شوز رہتے تھے اور کچھ چیزیں رہتی تھی چوڑیاں وغیرہ چوڑیاں رکھنا بھول گئی تھی میں نے دیکھ لے وہ نکال لی ہے میں نے اور ساتھی کل کا سوٹ بھی نکال دی کیونکہ آج صبح لائٹ نہیں تھی تو میں نے کہا ہے کہ میں رات میں اپنا سوٹ اس طریق کر کر سوں گی اور یہاں پہ میں امی کے لئے بنا رہی ہوں یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دال کا اور چاملوں کا یہ رات میں لگا لوں گی میں تھوڑا سا یہ بھی کروں گی میں اور اس کے بعد نور کو میں کہہ رہی ہوں کہ اپنا تھوڑی کلینزنگ کر لے لیکن نور تو ریزلٹ بنانے میں مصروف ہے اس کے پاس اتنا سا بھی ٹائم یہ ہے کہ وہ اپنی تھوڑی سی بھی سکن کیر کر لے اسے اگر اس کے سر پہ کھڑے ہو جو دبردستی کرواؤ تب وہ کرتے ورنہ وہ اتنی لیزی ہے نا اتنی زیادہ حد سے زیادہ لیزی ہے وہ اور ساتھ ہی میں نے امی کو کہا کہ ہم پیکنگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی بہت نور کی چیزیں رہتی تھیں نور کا سمان رکھنے اور امی کا سمان رکھنے آج امی نے اپنا ایک سوٹ بھی دھویا تھا تو وہ میں نے اتار کے اوپر سے لائے تھی اور وہ رکھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں نور ریزلٹ کارڈ بنا رہی ہے اپنا اتنا اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں سٹارٹ پیکنگ سب سے پہلے ہم لوگ ولیمے کے کپڑے رکھیں لائن وائز لائن کیونکہ ولیمے کا لاز ڈے ہوگا تو اس کا سوٹ ہم نے بالکل آخر میں رکھے پھر برات والا سوٹ رکھے اور سب سے اوپر والا سوٹ ہم رکھیں گے مہندی کا کیونکہ جیسے ہم جائیں گے شام تو ہو ہی جائے گی کیونکہ ہم یہاں سے بارہ بجے نکلیں گے اور تین چار بجے ہم وہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد شام ہی ہو جائیں گے بس مہندی کی تیاری کرنی ہے سوٹ پہ غیر اوپر سے ہی نکالیں گے اور تیار ہو جائیں گے اور صبح نور جائے گی سکول جانا ہے ہاں نور نے جیسے ہوں آئے گی وہ جیسے ہوں آئے گی اور پورا ہم چلی رہیں گے میں نے اسے کہا تھا کہ وہ نہ آجائے لیکن وہ کہہ رہی میری پی ٹی ایم ہے ایک تو اس کے سکول کے مسئلے اور میں کہیں بھی جانا چاہوں نا انجوائے کرنا چاہوں نور کی وجہ سے ہوتا ہے یا پہلے آئیشہ پیور کی وجہ سے ہوتا تھا ان کے پیپر ہوتے تھے اب نور کا یہ ہوتا ہے کہ نور کو سکول سے چھٹی نہیں ملے یا کوئی اس کے میری لوگوں کو بس نور پہی ہوتا ہے کہ کسی وہ فری ہوں تو ہم کا انکام میرا کیا قصور ہے اس میں میں تو انجوائے کر سکتی ہوں لیکن میں ان کی وجہ سے ہمیشہ رہ جاتی ہوں اور ابھی میں یہ پیکنگ کروانے کے بعد جاؤں گی نہ آنے کیونکہ صبح ٹائم بلکل بھی نہیں ملنا ہے اور ابھی میں کھانا بھی کھاؤں گی چائے بنا کے پیوں گی ابھی تو بہت کام ہے ابھی تو جوری اور کاسمیٹک کا سمان رکھنے ہیں بہت کچھ چیزیں ہیں دوسرا بیک بنائیں ہینڈ پیک بنائیں اور ایک دوسرا شوپر بنائیں جو مدد کی آب روڈین میں پہنے بہتے ہوگا میں نے تو بھائی اپنے شوز بیک کے اندر ہی فکس کروا دیا امی کہہ نہیں اس کے اندر نہیں آئے گا میں نے کہا آپ اس کے اندر رکھو میں نے اس میں ہی رکھوائی تو امی کہہ رہی تم تو پتہ نہیں کیا چیزیں لے کے جا رہی ہو اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں چائے کیونکہ میں کافی زیادہ تھک گئی تھی اور امی نے بھی کھا کہ چائے بنا لو اتنا ٹائم ہوگے چائے نہیں پیا تو ابھی ہم سمجھ کر پییں گے چائے اور آج کی ویڈیو موسیقی